اسلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ مام لوگ خریر سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاریس ہے گی اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کے آخر تک جرور سے دیکھ لیں اور دوستو ویڈیو کو لائک جرور سے کر دیں سب سے پہلی خبال ایک انڈیا کے والے سے اپ ڈیٹ آ رہی ہے جس کے والے میں سوچا آپ کو جانکاری دے دیا جائے انڈیا میں ایک حاصل ہوا جس کی نتیجے میں بیس انڈیا لوگوں کی موت ہوئی ہے اپ ڈیٹ کو ہوتا ہے یہ کہا ہے کہ انڈیا کیرل کے ملہ پورم جلے کے تنور علاقے میں دیر سام بڑی گھٹنا گھٹ گئی ہے خبر لکھے جانے تک کیرل کے ملہ پورم جلے کے تنور علاقے میں ہاؤس بورٹ پلٹنے کی وجہ سے بیس لوگوں کی موت کی پوشٹی ہوئی ہے ہاؤس بورٹ میں کل ملا کر تیس لوگ سوار تھے اور ہاؤس بورٹوں کے ڈوبنے کو جیسے یا سارے لوگ پانی میں ڈوب گئے جس ویسے ان لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس پورے گھٹنا کرم کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری نریند موڈی نے سوگ وقت کیا ہے اور مرنے والے کے پرواروں کو دو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مکہ اوکرمہ بلدیہ کی ٹیم نے ایک رسوئی گھر کے خلاف قانونی کروائی کی ہے رسوئی گھر یعنی جہاں کھانے پینے کا سامان تیار کیا جا رہا تھا اپ ڈیٹ کو ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ یہاں سے چھ سو پچاس کلو گرام کھانے پینے کے سامان کو جبت کیا گیا اور اس کے بعد فیک دیا گیا کیونکہ یہ انسان کے استعمال کے قابل نہیں تھا بتائیے گیا ہے کہ تین سو بیس کلو گوست دو سو کلو چاوال اور ایک سو تیس کلو سبجیاں اور مسالے وغیرہ مسالہ وغیرہ جبت کیا گیا اور بعد بھی اس کو فیک دیا گیا کیونکہ یہ انسان کے استعمال کے قابل نہیں تھا جبکہ وغیرہ کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی کوئی خلاف فرجی دیکھتے ہیں کہ دکاندار جو ہے وہ رول سے گولیسنس کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو ایسے دکانوں کے خلاف آپ فوراں ہی ریپورٹ کر سکتے ہیں کمپنین کر سکتے ہیں بعد میں وغیرہ کی ٹیم ایسے دکانداروں کے خلاف قانونی کروائی کرے گی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریاد پولیس نے ریاد اور جدہ سہر میں دو پوائنٹ دو کلو گرام کوکنگ کی سمگلنگ کرنے اور اس کو بڑھاوا دینے کے آروپ میں چار ملجموں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کرنے کے بعد ان کو پبلک پیڑکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک اور گرفتاری ہوئی ہے جدہ پولیس نے ایک سومالی ناغرک اور دو پاکستانی ناغرک کو بھی گرفتار کیا ہے جو یہ بھی ڈریکس وغیرہ کا ہی کاروبار کر رہے تھے اس کی سمگلنگ کرتے ہوئے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے یاد رہے کہ ابھی پرواسی لوگ بھی یعنی جو غیر ملکی ہیں وہ لوگ بھی کافی زیادہ ڈریکس اور نسلے پدارت کی سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ المدینہ اگبار کے مطابق مسند پورٹل نے اپنے ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ پاکستان سے گھریلو کامگاروں کو آیت کرنے پر کوئی پرتیبند نہیں ہے حالکہ ادھکارک کاروائی کے کارن دیری ہو رہی ہے یعنی پاکستان سے بھی اب دومیشٹیک ورکر کام کرنے کے سلسلے میں سعودر بھی آ سکتے ہیں پاکستان سے دومیشٹیک ورکروں کو لانے پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی نیشنل ٹرانسفارمیشن پروگرام نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں کہا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں سعودی عورتوں کی حصے داری 34.7 فیصد تک پہنچ گئی ہے ریپورٹ میں یعنی کہا یہ گیا ہے کہ سعودی ریبیہ کے اندر بڑی سنکھیا میں عورتیں اب کام کرنے لگی ہیں خاص طور سے جو سعودی عورتیں ہیں وہ اب بڑی سنکھیا میں چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویل سیکٹر ہو ہر ایک جنگہ پر سعودی عورتیں سعودی لڑکیاں بڑی سنکھیا میں کام کرنے لگی ہیں اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے جسے کہ بہت سائے دوستوں کے مرے پاس سوال یہ آ رہے ہیں کہ بھائی کیا اگر ہم اپنے دیش سے سعودی ریبیہ آ رہے ہیں تو کیا ساتھ میں تماک ہو یا گھڑکا اگرہ لاسکتے ہیں یا نہیں تو آپ کی جانگری کے لئے بتا دیں کہ ابھی چیکنگ سعودی ریبیہ کے اندر اور ائرپورٹ پر کافی آدھا ہارڈ کر دی گئی ہے تو آپ کوشش یہی کریں کہ آپ گھڑکا اور تماک ہو اگرہ بلکل بھی لے کر نہ آئیں یا لے کر آپ بھی رہے ہیں تو آپ تھوڑی بہت لے کر آئیں گے اپنے پرسنل استعمال کے لیے تو سکتا ہے ائرپورٹ پر آپ کی خلاف کوئی بھی کانونی کاروائی نہ ہو لیکن اگر آپ بڑی تعداد میں بڑی سنکھیاں میں تماک ہو اور گھڑکا اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کی خلاف کانونی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی سعودی ریبیہ کے اندر ڈرکس اور تماک ہو گھڑکا اور وہ نسیلے جو پدارت ہیں اس کو لے کر جو جست ایک ابھیان سعودی گورنمنٹ چلائے ہوئے ہیں دوستو یہ تھی آج کی سعودی ریبیہ کے جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی ہے لائک کر کے جرور جائیں اور جو دو چینل پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ اپلی چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے اس تو بہت بہت شکریہ میں تنیشنو نیش ٹوپک ایسا جاتا رکھے اپنا خیال ہو کہ خدا